یہ دنیا رہنی کی جگہ نہیں ہے گزرگاہ ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے کَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتُ میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے لا تُصَابِي جَنَاحَ بَعُود میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے میرا رب کہتا ہے لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخْرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَافِرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْعَوْدَى یہ کھیل کود تماشا ہے جیسے بچے کھیلتے ہیں تو آپ سب جو بڑے ہیں کہتے بچے ہیں کھیر رہے ہیں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں حکومتیں زراعاتیں یہ چھے بر عظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اس کی اصل حقیقت نہیں ہے یہ خواب ہے حضرت علی امام علی کا فرمان ہے اَنَّاسُ نِعَامٌ اِزَامَاتٌ تَبَحُو لوگ سوئے ہوئے ہیں موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی فَقَشَفْنَا عَنْكَا غِطَوْا فَبَسْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيلٌ آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا یہ وہ دن آگیا جس کا تم انکار کرتے تھے ہَذَا يَوْمُ الْفَسْلِ جَمَعْنَاكُمْ أَوَّلِينَ یہ وہ فیصلہ کا دن آگیا جس کا تم انکار کرتے تھے اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِ کَانَ مِقَاتَا وہ فیصلہ کا دن مقرر ہے يَوْمَ يُنفَقُ فِي السُورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَا جب ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا آواز پر کائنات کو توڑے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم فوج در فوج اٹھو گے وَفُتْحَتِ سَمَّاءُ فَقَانَتْ أَبْوَابَا اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ قَفَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِن ثَمَانِيَا اور اللہ تعالیٰ آٹھ فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وَمَارے سروں کے اوپر آجائے گا يَوْمَ اِذِن تُعْرَدُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا آج ہر مر دورت اکیلا پیشوگا اکیلا والغجیتمون فرادا کما خلقناكم اول مر بل زعنتم اللن نجعل لكم موعدا وضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فيه وَيُقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا جُغَادُرُ صَغِيرَ وَلَا تَبِيرًا إِلَّا اَخْصَاهَا وَوَجَدُمْ عَمِلُ حَادِرًا وَلَا يَضْلِمُ رَبُّكَ عَهَدًا اس دن تم دیکھو گے کہ لَقَدْ اَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا اور اکیلا اکیلا آئے گا جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا لَقَدْ اَخْصَاهُمْ اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا وَعَدَّهُمْ عَدَّا اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا کہیں چھپ جاؤو یار کہیں چھپ جاؤو کوئی چھپنے کی جگہ میرا اللہ کہہ رہا وہ بریڈ فورڈ میں تھی اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے اَيْنَ الْمَفَرْ کہیں یہ کہیں بھاگ جاؤ وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے یا کوئی چکربازی کرو کوئی جھوٹ بولو کچھ نہ کچھ ہرہ پھیری کرو تو میرا اللہ کہہ گا نہیں آج تیری چکربازی بھی نہیں چلے گی آج تیرا جسم بولے گا تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا تیرا جسم بولے گا تیرے ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے آنکھ بولے گی کان بولے گا زبان بند ہو گی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا وہ کہے گا سُحقا لَكُن عَنْكُن عَنْكُنَّا عَنْكُنَّا عَنْكُنْتُو اُنازِل ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے اور تیری خاطر تمہیں اللہ کا نافرمان رہا آج تو ہی میرے خلاہ و گواہی دے رہا ہے تو جسم بولے گا انتکنالذی انتک کل لشی ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں تیہ ہو چکا ہے اور میرے رب اس کو دن با دن قریب لے جا رہا ہے یہ دھرتی یہ آسمان یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا بیکار ہے زندگی کھایا پیا بچے پیدا کیے ان کے شادیاں کی گھر بنائے کچھ پاکستان میں بھیجا کچھ انڈیا میں بھیجا کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے کیا اسی کا نام زندگی ہے کیا اسی لئے زمین ہے آسمان ہے کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا ما خلقنا السماوات والارد وما بینوما لاعبین ما خلقنا السماوات والارد بالحق ولیکن اکثر الناس لا يعلمون یہ زمین ایسی نہیں میں نے بھیجا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو زنا کرو شراب پیو ڈرگز بیچو ناچ گانا کرو اس لئے نہیں ہے وَإِلَى الْأَفَلَى يَنْدُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ قَيْفَ غُلِقَتْ دیکھ چونکہ عرب کو خطاب ہے عرب سے بات ہے تو اللہ کہتا ہے اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے کیسا جانور بنائے وَإِلَى الْسَمَاءِ قَيْفَ رُفِعَتْ آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا وَالْسَمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِعِيدٍ وَعِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا هَا فَنِعْمِ الْمَارِدُونَ کون ہے آسمان کو اٹھانے والا کس نے آسمان کی چھت کو تانا خلق السماوات والارد بغیر عمد ترونہا کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنوں بڑا آسمان کھلا دیا کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے الشمس والخمر اداعی بین کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے يولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا اِنَّ فِي خَلْقِ السماوات والارد کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا واختلاف اللیل والنہار کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا والفلک اللہ تجلی فی البحر بما ینفع الناس کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا وما انزل اللہ من السماء میں مائن فا احیاء به الارض بعد موتها کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا وبثا فیہا من کل دادبا کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا و تصریف الریاح کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا والصحاب المسخر بین السماء والارض لآیات اللہ خوم یاقلون کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ دیکھ آسمان کی بلندی کون ہے اس کو اٹھانے والا دیکھ زمین کی پستی کون ہے اسے بچھانے والا دیکھ دریاؤں کا نہروں کا بل کھا کے چلنا کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا کون ہے مچھلیوں کو بنانے والا آسمان اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ کون ہے ان کو اڑانے والا وقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے سامپ کو بھنکارنا کون سکھاتا ہے شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے دو آنکھیں کس نے دی زبان کس نے دی ہاتھ کس نے دیئے پاؤں کس نے دیئے اَلَنُمُ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِصَافِنًا مَشَفَّتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجُدَيْنِ فَلَقَتَحْمَلَ عَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْ عَقَبَهُ میں قربان جاؤں اپنے رب کا گلہ سنو خُتِلَ لَيْنْسَانُ مَا أَقْفَرَ ارے بریڈ فورڈ والیو ارے بریڈ فورڈ والو بڑے ناشکرے ہو مَا أَقْفَرَ بڑے ناشکرے ہو مِنَيْيَشَئِنْ خَلَقَ بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا جیا یا اللہ بھول گئے پونڈا دے مگر لگ لگ پتا ہی نہیں ریا سنو بڑھایا کہیں صرف روٹی دی فکر ہی پہے گئی اور چاہتا ہی کوئی نہیں تو میرا اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں بتا مِنَيْيَشَئِنْ خَلَقَ تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا مِنْ نُطْفَ ایک گندے پانی سے کیسے بنایا تھا خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں بنایا اور صرف تارک جمیل کو نہیں بنایا جب تارک جمیل بن رہا تھا زید اسلم عمر زینب آئشہ سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے اور کروڑوں بھیس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے مچھر کے انڈے میں مشلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے تیرے رب ایسے تیرے اوپر رہا لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی اگر میرا رب ایک سکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی اور پاؤں کے انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی پر میں قربان جاؤں اس رب پر لا يعذب عن ربکہ من مثقال ذرہ جو کہتا ہے ایک ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے آسمان کو دیکھے تو میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہے اور میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہے آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہے اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے مشرق اس کے سامنے مغرب اس کے سامنے شمال اس کے سامنے جنوب اس کے سامنے زمین اس کے سامنے آسمان اس کے سامنے ہواوں پہ نظر پانیوں پہ نظر موجوں پہ نظر دریاؤں پہ نظر نہروں پہ نظر مچھروں پہ نظر مکھیوں پہ نظر فرشتوں پہ نظر جنات کو دیکھا انسانوں کو دیکھا کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نے اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے میرے بندے بندی ہو کس رب کو للکارتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں کوئی نہیں ارے پاگل دیکھ رہا ہے کون جو سوتا نہیں ارے دیکھ رہا ہے کون جو انگتا نہیں ارے دیکھ رہا ہے کون جو غافل نہیں ارے دیکھ رہا ہے کون جو غافل نہیں جو سوتا نہیں جو انگتا نہیں ارے کون جو دیکھ رہا ہے جو بیوی سے پاک ہے جو بچوں سے پاک ہے کون ہے جو میری شارق سے زیادہ قریب ہے اور میری رگ یہ ہے رگ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں ما یکون من نجوہ ثلاثة الا ہوا رابعہم ولا خمسة الا ہوا سادسہم ولا ادن من ذالک ولا اکثر الا ہوا معاہم این ما کانو تین کٹھے ہو جاؤ چوتھا اللہ ہے چار کٹھے ہو جاؤ پانچوں اللہ ہے دو کٹھے ہو جاؤ دروازے بند کرو تیسرا اللہ ہے ایک بیٹھ جاؤ دروازے بند کر کے پردے گرادے دوسرا اللہ ہے زمین کی تہ میں چلا جاؤ اللہ تیرے ساتھ ہے پانیوں میں اتر جاؤ اللہ تیرے ساتھ ہے ہواوں میں اڑ جاؤ اللہ تیرے ساتھ ہے مشرق میں چھپ جاؤ اللہ تیرے ساتھ ہے مغرب میں دوڑ جاؤ اللہ تیرے ساتھ ہے انگلڑ آنے سے تُو بستر کے اوپر سو اللہ تیرے ساتھ ہے تُو بند کمروں میں ہو اللہ تیرے ساتھ ہے اس لیے بڑے حال میں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے تُو سوجا اللہ تیرے ساتھ ہے تُو بقواس کر تیرہ اللہ سن رہا ہے تُو گالی دے تیرہ اللہ سن رہا ہے تُو دعا دے تیرہ اللہ سن رہا ہے تُو محبت کر تیرہ اللہ دیکھ رہا ہے تُو نفرت کر تیرہ اللہ دیکھ رہا ہے تُو حلال کا ماں تیرہ اللہ دیکھ رہا ہے بیج تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو مسلحے پہ بیٹھ کے آنسو وہاں تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو سخاوت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو محبت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو سجدوں میں گر کے آنیں بھر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو معاف کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو حسد کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو کفر کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے کدھر بھاگوں کہاں جاؤں اللہ میرے آگے اللہ میرے پیشے اللہ میرے دائیں اللہ میرے بائیں اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شارک سے زیادہ قریب میں بیٹھوں میں اٹھوں میں چلوں میں سوں میں کھوں میں پیوں میں لڑوں میں محبت کروں میں نفت کروں میرا اللہ میرے ساتھ ہے سنو کیا کہتا ہے میری بندیوں سنو اپنے رب کا دیکھنا میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا رات کالی ہو کالی رات سکال لینڈ کا کالا پہاڑ یہاں دو کالے پہاڑ ہیں نہیں ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہیں کالی رات ہو چودنی رات نہ ہو کالی رات ہو کالا پہاڑ ہو کالا پتھر کالا پہاڑ کالا پتھر کالی رات اور کالی چونٹی کتی چھوٹی ہوتی ہے کالی چونٹی کالے پتھر پر کالے پہاڑ پر سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے اور یہ ایک نہیں چل رہی ہے پریلینز چل رہی ہیں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے چونٹی دیکھ رہا ہوں نہیں اللہ اتبر میرا اللہ کہہ رہا ہے دبی بن نملت سودا تیرا رب عرشوں پر کالی رات کالے پہاڑ کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے تو تاریخ جمیل کو نہیں دیکھ رہا وہ زینب آئیشہ کو نہیں دیکھ رہا وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا شراب بیشنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا محبت کرنے والے نفرت کلمہ کو برابر کر دے گا کس کتاب میں لکھا ہے کہ شراب بی اور پاک ایک ہوگا نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا رات کو مسلح پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلم میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی کہاں لکھا ہوا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا تھکہار کے رات کو واپس آنے والا ایک ٹائم کے ملتی ہے دوسرے ٹائم کے ملتی نہیں اللہ ان کو برابر کرے گا تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی اہلِ بیت کی قربانی کہاں گئی آلِ رسول کے خون کا بہ جانا معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑ جانا کہاں چلا گیا بچوں کو کہاں سے کھلائیں اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی سب سے افضل میرے نبی سب سے برطر میرے نبی سب سے بڑا نسب میرے نبی کا سب سے بڑی ذات میرے نبی کی سب سے اعلیٰ برطر اجمل اکمل احسن ارفہ اطہر ازکا انور اعلم کتنے الفاظ لاؤں اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے بالا ہے اعلیٰ ہے افضل ہے برطر ہے میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں خلیل بھی ہیں بحبوب بھی ہیں نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے کبھی محمد کبھی احمد کبھی ماحی کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی ابو القاسم کبھی طاہا کبھی یاسین کبھی مزمبل کبھی مدسر کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نظیر کبھی داعی علی اللہ کبھی سراج منیر کبھی رحمت اللی العالمین کبھی کافتا للناس بشیر و نظیرہ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑی کو محفوظ رکھتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن كعب بن لووی بن غالب بن فهر بن مالک بن نذر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسة بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن هضلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفي بن عبقر بن عباید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوه بن عذر بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحذ بن زار بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعول بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن جیس و بن آدم علیه السلام سبحانه اللہ ناحور بن ملحل